بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل فرنڈز آج میں آپ کو کشمیری دال چاول کی بہتی آسان اور مزددار سی ریسپی بنانا سکھاؤں گی اور یہ بہتی سادہ اور آسان ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ بنانا سکھاؤں گی تو اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو انڈ تک لازمان دیکھنا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں فیملی اور فرنڈز کے ساتھ تو کشمیری سٹائل دال چاول بنانے کے لیے سب سے پہلے برطن میں ڈیڑ گلاس پانی کا شامل کر دینا ہے اور فلیم میڈیم ٹو ہائے ہے اور اب اس میں تین کٹوری دھولی ہوئی دال مونگ شامل کر دینی ہے اور اس کے بعد آدھی کٹوری اس میں دال چنا اس کو بھی دھولیا تھا پہلے اور اس کے بعد اب اس میں دال مسور ڈال دینی ہے اور اس کے بعد اس میں اب لارڈ سائز کا بری کٹا ہوا پیاز لارڈ سائز کا ایک کٹا ہوا ٹرماتر ڈال دینا ہے اور دس سے بارہ چوب کیوئی لیسن کی کلیا ایک چمچ نمک اور اس کے بعد اس میں شامل کرنا ہے ایک چمچ سرپوچ پاوڈر اور آدھا چمچ حلدی پاوڈر شامل کر دینا ہے اس میں اور ایک چمچ دھنیا پاوڈر اور ان تمام مثالوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کو کور کر کے پکا لیا ہے تقریبا 15 سے 20 منٹ دال اچھے سے نرم ہو گئی ہے تو بس چمچ لاتے ہو اس کو مزید پکا لینا ہے پانچ منٹ کے لیے اور اب اس میں ہری میچے کٹ کے ڈال دی ہیں یہ تین سے چار ہری میچے تھی آدھا چمچ زیرہ پاوڈر اور آدھا چمچ یہاں پر ڈالا ہے کالی میچ پاوڈر اچھے سے مکس کر دینا ہے تمام چیزوں کو تھوڑا کٹا ہوا دھنیا تو دال تیار ہو گئی اب اس کا تڑکہ تیار کرنا ہے تو سب سے پہلے پین میں ڈال دینا ہے تین سے چار بڑے چمچ کوکنگ آئل کے اور اب اس کے بعد اس میں ڈالنا ہے تھوڑا چوب کے اول لیسن یہ تین سے چار کے لیے لیسن کی تھی ایک تیز پات اور دو گول میچے ڈال دی ہیں چند سیکنڈز ان کو فرائے کیا اور اب اس کے بعد ایک چمچ بھر کے زیرہ ڈالا ہے فلم میڈیم ٹو لو ہے تو بس تڑکہ تیار ہو گیا اب دال جو بنائی تھی اس کے اوپر یہ تڑکہ لگا دیا تو دیکھیں کتنا زبردست تڑکہ لگا ہے اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست دال بن کر تیار ہوئی ہے تو دال کے بعد اب چاول بنانے ہیں تو سب سے پہلے برطن میں دو سے تین چمچ اس میں ڈال دیا ہے کوکنگ آئل کے اور جیسے آئل تھوڑا گرم ہوا تو اس میں ایک بادیان کا پھول اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا داچینی کا ڈالا ہے اور ایک تیز باد اور ایک چمچ بھر کر یہاں پر ڈال دیا ہے زیرہ اور اس کے بعد ایک سبز الائچی ڈال دیا ہے چند سیکنڈز کے لیے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر فرائے کرنا ہے ایک چمچ بھر کے نمک تو بس یہ اس وقت فلیم میڈیم تھا اور اس کو اچھے سے پکا لیا اس کے بعد اب اس میں شامل کر دینا ہے چاول سے دگنی مقدار میں پانی تو پانی میں مبال آ گیا اب اس میں ایک گھنٹہ پہلے بھگوئے رائس ڈال دینے ہیں اور اس کو یہ دیکھیں کور کر کے پکایا ہے میڈیم فلیم پر تو پانی کافی حد تک خوشک ہو گیا اب لو فلیم پر اس کو کور کر لینا ہے یہاں تک کہ چاول اچھے سے نرم ہو جائیں تو یہ دیکھیں چاول بہت ہی زبردست سے نرم ہو گئے اور یہ کتنا کھلا ہوا چاول تیار ہوا ہے تو چلیے ڈش آؤٹ کر لینا ہے اس کو تو بہت ہی مزے دار کشمیری سٹائل دال چاول تیار ہیں آپ بھی اس ریسپی کو لازمان ٹرائے کیجئے گا آپ کی فیملی کو بھی یہ بہت پسند آنے والی ہے تو ملتے ہیں نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ